بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہماری ایکسرسائی 6.3 جو کہ کمپلیٹ ہو چکی تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو اس میں کسی قسم کے کوئی مسئلے مسائل نہیں آئے ہوں گے اگر آئے ہوں گے تو ہم لوگ کسی الیکسیشن میں اگر آپ لیٹ دیکھ رہے ہیں ویڈیو فار ایجیمپل میں نے اپلوڈ کیا آپ آپٹر منٹس دیکھ رہے ہیں ایئرز دیکھ رہے ہیں تو سٹیل آپ ہمیں کانٹیک کر سکتے ہیں آپ کو مسئلے آ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم لوگ الیکسیشن بنا لیں گے اور اس میں ہم لوگ آپ کے مسئلوں کو انشاءاللہ سالگ اوٹ کریں گے اور اب باری آتی ہے ریویو ایکسرسائیز کی آج ریویو ایکسرسائیز ہے جس میں اگین آئی ڈونٹ نو کہ میں یہ بک کیوں فالو کر رہا ہوں جو مجھے تھوڑ دیکھ رہے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ یہ جو بک میں نے ڈاؤنلوڈ کی ہوئی ہے یہ اوپرا بھی رہا ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں مجھے ویسے تو اس ویب سائٹ کے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور میں کافی اپریشیٹ کرتا ہوں ان کی ایفرٹس کو کہ یہ بکس وغیرہ پروائیڈ کریں بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہاں پہ ان کو کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ ایم سی کیوز نہیں جاتے ہر بار ہر بار ہر چپٹر میں سکس چپٹر ہو گیا اور سٹیلس میں یہ ہی ایشو آ رہا ہے بٹ اس ٹائم اس بار میں نے میں چونکہ کچھ آپ کو کیا بتا ہوں میں کچھ بیزی جا رہا ہوں اور انفرچنیٹلی یہ میرے پاس اس بار پیج نہیں پڑھا ہوا اس کو آپ نے خود سے دیکھ لینا ہے ایم سی کیوز ہیں اور اس کے پیچھے آنسرز بھی گیون ہوں گے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہوا تو ڈیفینیٹلی آپ مجھے فیس بک پر اس کی پکچر لے کے شینڈ گئی رہے پکچر لے کے آپ مجھے ان باکس میں شینڈ کریں ایزی لنکے اور اس کو پھر میں آپ کو ایکسپلینیشن کے ساتھ دونوں میں ہائیسٹ کامن فیکٹر فائنڈ کرنا ہے اور ایک میں فیکٹریزیشن ہے ایک میں ڈیوین مہتر ہے یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ والی جو ایکسپریشن اس میں فور ٹرمز انوالوڈ ہیں دونوں میں وان ٹو تھری فور کاما وان ٹو تھری فور یہاں پر وان ٹو وان ٹو یعنی یہ جو ہے یہ تھوڑی سی آسان ہے اور یہ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ لگ رہی ہے دیکھنے میں بھی تو باقی بھی ہم اس کو جیسے ہی کریں گے تو ہم اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ یہ کیسی اس کو صورت کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم کیا کریں گے میرا بیسک سا روح یہ ہوتا ہے ہمیشہ سے کہ آپ یوں کریں کہ پہلے ایک ڈرم لیں میں وہ ہی کرنے لگا ہوں پہلے ایک ڈرم یعنی کہ ایکس کی پاور فور مائنس ون ٹوانٹی ایٹ تو اس کی آپ ڈیریکٹ اس کے آگے فیکٹریزیشن یہاں پر لکھتے ہیں فیکٹریزیشن اس کی ایک سائٹ پر کر لیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ بہت ہی زیادہ کوسٹن آسان ہو جاتا ہے دیکھنے میں بھی اور کرنے میں بھی سمجھنے میں بھی اگر ہم اس کی بات کریں تو ایٹ ایکس کی پاور فور مائنس ون ٹوانٹی ایٹ یہاں پر ایٹ کومن آ رہا ہے ایکس ریس پاور فور ایٹ ونزار ایٹ یہاں پہ فور بجے ایٹ 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 سو کے سکس فورٹی ایٹ باقی آپ اس کو خود سے ٹرائے کر سکتے ہیں میری اپنی سائنس ہے اور یہ کومن آ گیا ایٹ اب ساتھ ہی چلتا رہے گا ایٹ کی بھی آپ فیکٹریزیشن کریں گے ایٹ ساتھ ایسے نہ چلائیں ایٹ کی فیکٹریزیشن کیا ہوتی ہے وہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں that is 2 into 2 into 2 یہ ایٹ اب یہاں پر آگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایکس ریس پاور کیا نظر آ رہا ہے ایک سیکنڈ میں ہاں ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایکس سکیئر سکیئر مائنس یہاں پر 4 کا سکیئر ٹھیک ہے اب یہاں پر وہ فارمولا جو کہ آپ اچھی طرح سے جس فارمولا سے بات کف ہیں وہ والا فارمولا یہاں پر بنتا ہو نکھائی دے رہا ہے کیا ایکس پلس 4 او سرئی ایکس سکیئر پلس 4 into ایکس سکیئر مائنس 4 جب مائنس والا پیئر ہوتا ہے اگر اس میں دوبارہ بننے کے چانس ہوتے ہیں اور اس میں بن رہا ہے دوبارہ سے اور یہ ایس سکیئر مائنس بی سکیئر دوبارہ بن رہا ہے ایکس سکیئر پلس 4 ایکس پلس 4 اور ایکس پلس 2 into ایکس مائنس 2 ٹھیک ہے میں نے ڈیریکٹ کر دیا ہم نے اتنی پریکٹیس کر لی ہے کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں سو یہ ایک پیئرنگ ہو گئی اب ہم اس پیئرنگ کو اٹھائیں گے اور یہاں پر لکھے دیں گے جہاں پر اس کی جو بھی سپیس بنتی ہے 2 into 2 into 2 ٹھیک ہے اس کے بعد ایکس سکیئر پلس 4 ایکس سکیئر پلس 4 ایکس پلس 2 into ایکس مائنس 2 ٹھیک ہو گیا یہ ہماری فرسٹ پیئرنگ آگئی کوئی اور کلر سیلیکٹ کر لیتے ہیں رینڈم لی اور یہاں پر ہمارے پاس ہے 12 ایکس کیو مائنس 96 اب یہاں پر ہم کیا کریں گے اپنی دوسری پیئرنگ کوئی بھی کریں گے اور اس کی فیکٹریزیشن کر کے یہاں پر لکھ دیتے ہیں اچھا اب ہمارے پاس ہے یہاں پر 12 ایکس کیو مائنس 96 اگین یہاں پر 12 کامن آ رہا ہے جیسے ہی اب 12 کامن لیتے ہیں یہاں پر بنتا ہے ایکس کیو 12 8 96 12 multiply 8 the product is 96 so اب 12 کی پیئرنگ کر لیتے ہیں ہم ساتھ ہی ساتھ 12 کی پیئرنگ بھی بہت آسان ہے 2 into 2 into 3 کوئی بھی سٹوڈنٹ اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیسے لکھ رہا ہوں مجھے جو بیسک پیئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ویسے بھی یاد ہونے چاہیئیں جیسے 2 کی کیا ہوتی ہیں 2 تو بیسک ہے 4 کی کیا ہوتی ہے 2 into 2 8 کی کیا ہوتی ہے 12 کی کیا ہوتی ہے 10 کی کیا ہوتی ہے otherwise آپ اس کو بہت ہی آسانی کے ساتھ یہاں سائٹ پر پر فارم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا 2 3 سب سے اس کا رول ہی ہوتا ہے کہ جو سب سے چھوٹا نمبر جس پر یہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 1 کے علاوہ ادھر سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے جیسے اب 6 تھا یہ 3 پہ بھی جا سکتا تھا لیکن سب سے پہلے آپ نے 2 پہ اس کو ٹرائی کرنا ہے پھر اس کے بعد اب یہ 2 پہ نہیں ہو سکتا تو ڈیوائیڈ ہم اس کو 3 پہ کریں گے 3 مندر تو 2 into 2 into 3 by the way میں نے ویسے باتیں پہلے explain کی ہوئی ہیں لیکن میں نے کہا شاید میں بھی کوئی نیو سٹیٹونٹ ہمیں join کر رہا تو اس کے لئے میں نے ایک بار پھر سے explain کر دیں آگے ہمارے پاس یہاں پر فارمولہ بن رہا ہے a cube minus b cube a یہاں پر کیا ہے x cube اور b یہاں پر کیا ہے 2 cube ٹھیک ہو گیا اب اس فارمولے کو open کروا دیں مجھے فارمولہ ہے a minus b یعنی x minus 2 plus b square that is 4 understand ہوا یہاں پر concept اب ہم باری آتیت تھوڑا سا آگے جانے گی اور یہاں پر اگر آپ بہور کریں تو ہماری فیکٹرائزیشن تقریبا complete ہو چکی ہے اب اس پورے پورشن کو اٹھائیں اور وہاں پر اس کو write down کروائیں اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے lcm دو چیز جاہے hcf oh sorry hcf ہے نا کیا question کہہ ایک منٹ hcf تھا یہ ہے hcf hcf کا مطلب ہوتا ہے highest common factor جو کہ سب سے مطلب highest form میں آرہا common اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا common آرہا ہے دیکھیں ایک اس میں کتنے 2 ہیں 2 کی power 1 2 اب اس میں سے پہلا یہ common آ گیا یہ بھی common آ گیا highest common factor میں یہ کسی کے ساتھ common آرہا نہیں آرہا اور یہ بھی common آرہا اور کوئی چیز یہاں پر اگر آپ دیکھ رہے ہوں common آرہی ہو تو وہ مجھے بتائیں نہیں آئی تنک کتنی چیزیں ہیں x minus 2 بس یہاں پر ہی آپ کا یہ question complete ہو جاتا ہے coming towards the next question that is find the highest common factor of the following by the devian method ہم بس ڈوین method کے طرح سول کر میں اس کو میں لکھ لیتا ہوں پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں اوکے یہ میرے پاس ایک question آ چکا ہے اس question کو کیونکہ دونوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں highest order سے میں تو کسی کو اس میں s ch numerator لے لیں ایک کو ڈوائزر لے لیں کو ڈوائیڈن لے لیں let's suppose کہ میں اسی کو ہی اگر select کر لیتا ہوں اور یہاں پر y q plus 3 y square minus 3 y minus 9 تو یہاں پر اس کو select کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں y q plus 3 y square minus 8 y minus 24 اب ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ جو first چیزیں کو cancel کر دیں like اگر میں اس کو one پہ ہی send کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں y q plus 3 y square minus 8 y minus 24 سارے کے سارے جو signs ہیں یہاں پر وہ change ہو جائیں گے یہ جیسے change ہوگا cancel ٹھیک ہے اور یہ بھلکے cancel ہو گئی تو بہت اچھی بات ہوئی کہ ایک step میں دو چیز cancel رشن ہو رہی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں plus کتنا رہ گئے 5 so plus لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی just 5 y لکھ دیں اور plus یہاں پر جو چیز رہ گئی وہ کیا ہے minus 9 اور plus 24 that is 15 i think so ٹھیک ہے اب دونوں plus میں ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں بتایا کہ یہ آپ کے پاس یہاں پر آئیس آرڈر کیوب ہے اور یہاں پر آرڈر 1 نہیں لکھا تو it is understand 1 اب یہ چھوٹا ہو گیا اس کا آرڈر کیا ہے 1 اس کا آرڈر ہے 3 اس کی ویلیو جو آپ کا remainder ہوتا ہے وہ کم ہو جاتی تو آپ کیا کرتے ہیں میں سوچ کروا دیتے ہیں سوچ آپ یہاں پر ہو جائے گی سوچ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ہی بے شک آپ اس طرح بنا کے مطلب اس کو یہاں لکھ لکھ لیں اس کو اٹھا گئے یہاں لکھ لیں یا اس کا طریقہ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بے شک اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب سوچ سوچ اگر آپ اس کو سمپل نہیں بھی کرتے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا لیکن آپ یہ question میں complexities آجاتی ہیں answer تب بھی ٹھیک آئے گا اس situation میں آپ کو recommend یہ کیا جاتا ہے کہ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں جیسے یہاں پر دیکھیں تو five common آرہا ہے so y plus three اب یہ آسان ہو گیا اب یہ three کے table پر ہم use کریں گے اگر ہم 15 کو four سے multiply کرنا پڑے ہر جگہ ہم مسئل مسائل ہوں گے زیادہ بڑی amount میں آئے گا answer three ہے تو یہ five گیا ہمارے پاس جو remaining چیز devisers just اتنا y plus three so ہم اب اس کو switch کروا دیتے y plus three اور یہاں پر ہے y cube plus three y square minus 8 y اور 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 minus 24 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ اس وقت ہم اس کو اس طرح کریں گے کہ y cube آج ہے اب اس کو میں اگر y square سے multiply کروا دوں y square سے it is y cube and three y square again یہاں پر بھی مجھے وہی benefit مل جو وہاں پر ملا تھا ٹھیک ہے 4 negative 8 y یہ آپ لوگ ان کو gradually نیچ لیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دونوں چیزیں اب switch کروانے کیونکہ اس کا order بھی 1 ہے جب تک same ہو تب بھی switch نہیں کروانے جب کم رہ جائے تب switching کروانے so y کو multiply کریں تو 8 minus 8 y بان جائے minus 8 بنانا 8 سے کرنا پڑے گا اور y اسے نہیں کریں گے ورنہ y سکیئر بن جائے y اس سے جب multiply ہو that is minus 8 y اور جب plus 3 minus 8 سے multiply ہو گا that is negative 24 تو یہ بہت اچھا ہوا رمینتر 0 آگیا کیونکہ دونوں کے دونوں cancel ہو گئے تو آپ کے پاس جب remainder 0 آجائے at that point جو آپ کا یہ ہوتا ہے جو کہ ہمارا پاس divisor ہوتا ہے وہ ہمارا کیا ہے highest common factor ہے so highest common factor کیا ہے y plus 3 understand so اس طریقے سے آپ لوگ اس questions کو solve آرورٹ کر سکتے ہیں اب آتی باری LCM کی find the LCM of the following by factorization میں اس کو pause کر کے پہلے لکھ رہو ریز پہ بات کرتے ہیں okay so LCM LCM میں ہمیں کہا گیا کہ اس کو آپ factorization کے طرح صورت کریں so پہلے again وہ ہی کام کریں گے کہ ان سب کی factorization ہم ایک side پہ کر لیں گے کوشش کر کے میں زیادہ side پہ بھی نہیں چاہوں گا اور یہاں پہ ہی اس کو کر لیتے ہیں 12 x square minus 75 یہاں پر دیکھیں تو آپ کو نظر آرہ 3 common آرہ 3 4 12 x square 3 1 3 1 3 5 3 2 6 3 2 6 x ایک بچہ 15 3 5 is 15 so 25 آگیا اب یہ آگیا اس میں سے 3 کی factorization آپ کو بتا 3 ہی رہتی ہے 4 x square minus 25 یہاں پر اگر آپ تھوڑا سو گوھر کریں تو یہ بن 5 کا square یعنی کہ a square minus b square والا فارمولا so 3 into 2 x plus 5 and 2 x minus 5 understand so یہاں پر لکھتے دیتے ہیں اس کو 3 into 2 x plus 5 2 x minus 5 understand اس طریقے سے ہم لوگ کیا کریں گے کسی اور pair کو اٹھائیں گے کسی بھی اور pair کو میں second والے کو چوز کروں گا 6 x square minus 13 x minus 5 multiply کریں تو کیا آئے یہ outer terms یعنی کہ 6 5 or 30 multiply کریں تو 30 آئے add کریں تو 13 آئے so as such آپ نے کوئی pairs select کرنے ہے کہ وہ کون سے pairs ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اس 6 x square minus 15 x رکھیں گے کیونکہ ہمیں plus minus میں negative میں چاہیے تو بڑی چیز کو minus میں رکھیں گے plus 2 x minus 5 ایک بار جب آپ step آگے جائیں تو پیچھے والا check کر لیا کریں کہ کیا وہ بان رہا ہے کہ نہیں minus 15 x plus 2 x کو جب ہم آپ اپس میں add کرتے that is negative 13 x ٹھیک ہے اور جب ان کو multiply کرتے that is negative 30 x square so یہاں پر دیکھیں تو 3 x so 3 2 x 3 5 is 15 minus 5 اس ہی طرح یہاں پر آپ دیکھ سکھنے plus 1 اور یہاں پر رہے گیا 2 x minus 5 so یہاں پر لکھ دیں 3 x plus 1 2 x minus 5 understand اسی طرح ہمارے پاس جو last one ہے اس کو بھی attempt کرنا ہے اس کے لئے یہاں پر space نہیں ہے side پر کر دیت تو یہاں پر وہ کیا ہے مجھ دیکھ نا پڑے گا that is 4 x minus 20 x plus 25 again multiply کریں تو 25 میں تھوڑی سی speed سے کر دیتا ہوں 4 x minus 10 x and minus 10 x and minus 10 x plus 25 10 into 10 کیا ہو گیا 100 25 into 400 تو سارے کا سارا جو situations آئی تھی وہ بند رہی ہے understand یہاں پر 2x common لے رہے تو 2x minus 5 اور یہاں پر اگر آپ plus 1 لے رہے ہیں آہ آہ minus 5 minus 5 لے رہے ہیں تو 2x minus 5 یہاں پر اگر 2x minus 5 کر رہے ہیں تو یہاں پر 2x minus 5 دونوں ہی 2x minus 5 آگئے 2x minus 5 2x minus 5 آپ کو پتہ ہے least common multiple میں کیا کرتے ہیں common اور uncommon factors جو ہوتے ہیں اچھا اس کو آپ نے ایک اور طریقہ بھی شاید بتایا تھا میں ڈھول گیا ہوں شاید یہاں پر لکھنا کہ اس کو اس طرح لکھنا ہے اگر common آرہ سکیئر کی فارم میں لکھنا ہے اب آتی باری LCM لکھنے کی سب سے امپورٹنٹ بات LCM least common multiple سب سے ہوگیا ادھر بھی آرہے 2x minus 2x minus 2x 2x plus 5 اس کے بعد 2x minus 5 2x minus 5 2x minus 5 2 2 یہ cancel ایک لکھنا جب common آ جائیں گے تو ایک سلیکٹ ہوگا جو ہائیس پاور ہوگا یہ سلیکٹ ہوگیا 2x minus 5 کا سکیئر یہاں سے سارے ختم یہاں پر رہ گیا 3x plus 1 یہ تو ایسے ختم ہوگیا یہ بھی سلیکٹ ہو چکے سو یہ ہمارا جو ہے اس کو سیمپل اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 3 into 2x plus 5 3x plus 1 2x minus 5 سکیئر سو اس طریقے سے آپ لوگ اس کو لکھ سکتے ہیں سیمپل ورڈز میں اب ہم آتے ہیں اگر کوئی اس میں مسٹیک ہو رہی ہو تو آپ لوگ اس کو دوبارہ سے ریچیک کر سکتے ہیں میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس کو چیک کرنا آپ کا کان ہے question 5 if the hcf of this term or end this term دو terms hcf کہہ رہا ہے find lcm یہ آپ کو فارمولہ بتاہا تھا اس فارمولے کو use کرتے ہوئے ہم لوگ اس کا نکال سکتے ہیں lcm اور وہ فارمولہ کیا ہے اگر پہلے میں فارمولے کی بات ہی کر رہوں یہاں سے جا کے back پر تو بچے جگہ کم پڑ جائے گی پیچھے اور black board میں space ہے یہاں پر یہاں آپ کو بتاہ رہا ہے x ریس پاور پور پلس 3 x ریس پاور 3 پلس 5 x پلس 26 x پلس 56 اب یہ x cf اس term کا اور ایک old term ہے اس کو بھی یہاں لکھ دیتے ہیں ایک term یہ ہوگئی دوسری term ہمارے پاس ان کو نام دیتے ہیں ایک کو کہہ دیتے ہیں پی آف x یہ ہماری پی آف x ہے ایک کو کہہ دیتے ہیں q آف x ٹھیک ہے سمپل پی اور q جو مرضی آپ کی مرضی ہے پی کا نام دیتے ہیں ایک کو q کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے second term جو میرے پاس ہے x ریس پاور 4 پلس 2 x ریس پاور 3 minus 4 x square minus x plus 28 چیک کرتے جائیے کا ساتھ ساتھ اگر کوئی mistake ہو گئی ہو اور ان کا جو x c f ہے وہ آپ کو given ہے x c f دے رکھا ہے that is x square plus 5 x plus 7 lcm آپ نے find کر نا آپ نے فارمولا پڑھا ہے x c f multiplied by lcm is equals to p x into q x اگر آپ کو یہاں کوئی بھی چیز چاہیے ہو جیسے مجھے highlight ki mجھے lcm required ہے so what you gonna need to do is just take the lcm on one side i mean unknowns on one side and the known factors or the known quantities to the other side جیسے ki yaha hcf mجھے given ہے مطلب non quantity ہے تو اس کو میں دوسری side پہ لے جاؤ گا تو p x multiplied by q x is divided by lcm جیسا کہ میں نے آپ کو ایک بہت tip بتائی تھی کہ آپ نے p x اور q x کو آپ پس میں multiply نہیں کرنا بلکہ ان کو factorization کی form میں لکھ دینا ہے multiply کرنے لگے بہت length کام ہو جائے اپنی بڑی چیز کو اس چرم سے multiply کرنا تو کافی ساری چیزیں ہی ہوتی ہیں جو نیچے ہماری cancellation ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو کام لینا ہے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے بھی یہاں پر اور کیا کریں گے کہ ان کو پہلے آپ اسی طریقے سے لکھ دیں میں یہاں پر لکھ رہا ہوں تا سامنے سے دیکھ سکیں سو بلکہ یہ لکھائی لگ رہی ہے نہیں یہاں پر لکھ دیتے x رس پاور 4 پلس 3 x رس پاور q پلس 5 x square پلس 26 x پلس 56 ٹھیک میں بلکش کو پاوز کر رہی دیتا ہوں اوکے سو یہ میں لکھ دیا اب یہاں پر اگر آپ بہر کریں تو یہ نارمل ہمارے پچھلے ایکسرسائز میں کیا ہوتا تھا کہ 2 x plus 1 3 x 2 2 چیز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہی جاتی تھیں اور اوپر کافی ساری term ایسے نہیں کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ ملٹیپلیکیشن میں کٹنگ تب ہوتی ہے یہ پوری پروڈیکٹ کسی ایک چیز سے کٹ سکتی ہے یہ چیز پوری کسی ایک چیز سے کٹ سکتی ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ کر سکتے پہلے اس کی فیکٹر ریزیشن کریں لانگ پروسیجر سو میں کیا کروں گا کہ میں میں سے کوئی بیسی کیلی ہو کہ جیسے ایٹ وائیڈ با تھری سو اس کا رول کیا ہوتا ہے ایٹ اس طرح ہم لوگ کر سکتے ہیں اس ہم لوگ کرتے ہیں دو چیزوں کی اس سے میں کرتا ہوں کہ اس میں ایک ٹرم اٹھاتا اس کو اس پر ڈیوائیڈ کر دیکھ لیتے کہ کیا آنسر آئے گا سپوس کرتے ہیں کہ آپ کی بک کو فالو کرتے ہوئے میں کوئی بھی ٹرم ایسے لے سکتا ہوں اس پر ایسے نکالنے لگوں یہ ساتھ ویسے کی رہ جائے گی ٹھیک ہے سو ڈیوائیڈ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی سو اس سارے پروسیجر کو یہ ویلی ٹرم کو میں لے رہا ہوں x ریس پاور 4 3 x cube 5 x square plus 26 x plus 56 ٹھیک ہے اور اس long ڈیوائیڈ میں آگے ہوں x square 5 x plus 7 سب سے پر ہم نے کہا کرنا ہے x square کرنا پڑے گا کیونکہ x power 4 کو ختم کرنا x square سے کیا تو x raise power 4 plus 5 x cube plus 7 x square ٹھیک ہے سو جیسے ہی ان کے سائن جب ہم چینج کریں گے یہ کینسل اور نیچے جانا بڑے گا تھوڑا سا اس میں ہمارے پاس آ جائے گا negative 2 x cube and negative 2 x square plus 26 x plus 56 اب ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر negative چاہیے اور x cube چاہیے 2 میں 2 x سے multiply کرے 2 x cube 5 into minus 10 x square 7 into negative 2 minus 14 x so اس میں جب آپ ان کے بھی سائن چینج کروا دیں گے تو آپ لوگ کے سامنے کیا آ جائے گا کہ that is یہ کٹ گیا اور یہاں پر ہمارے پاس 8 x square minus 40 sorry sorry that is a mistake کہ plus آ گیا ہمارے پاس یہ 6 اور 4 40 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 40 x plus 56 6 اب ہم کیا کریں گے کہ اس کو x square کو just 8 سے multiply کریں 8 x square 5 into 8 plus 5 is a 40 x plus 7 is a 56 plus 56 so again negative 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 oh i think so کہ یہ ساری چیزیں کٹ جانے چاہیے تھیں یہ جو سائن ہے یہ سائن مسئلہ کر رہا ہے i think so i think so مجھ سے مستیک ہو گئی ہے شاید let's see یہ ساری چیزیں کٹ جانے چاہیے تھیں اور check کر لیتے ہیں plus 26 x minus 2 x square یا 26 x ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کو میں دیکھ لوں ایک بار یہ دیکھیں نا یہ plus سم ٹائمز آپ بس برین ایسا یوز ہو جاتا ہے کہ سمجھ ہی نہیں لگتی کہ ہو گیا رہا ہے یہ دونوں چیزیں پلس کی ہیں تو یہ پلس میں آنا دانا یہ بھی کٹ گیا تو ہمارے پاس جو اس ٹائم اس کا آنسر ہے ان دونوں چیزوں کو ڈیوائیڈ کرنے کا ریمنٹے جب زیرو آجے تو یہ آنسر ہوتا ہے x square minus 2 x plus 8 سو ان دو چیزوں کو ختم کر دیا گیا ہے cross نہیں لگا رہا کیونکہ آپ نے اگر بعد میں بھی دیکھنا ہو تو میں ادھر اس طرح نہیں چھوڑ ہوں ان کی جگہ پہ کیا آجائے گا x square یہ بھلا minus 2 x plus 8 اور یہ جو term تھی یہ ساتھ میں ویسے ہی plus 2 x raise کی power 3 minus 4 x square minus x plus 28 understand یہاں پہ آپ کا وکلو ختم ہو جاتا ہے تو یہ آپ کا آنسر ہے آج کے لئے اتنا ہی بہت زیادہ ہے اور coming lecture میں جب ہم آئیں گے تو ہم لوگ اس کو simplify کریں گے square root find کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ question 8 ہے اس کے بعد فڑا فٹ سے ہم لوگ ایک چیفٹر کو basically ہمارا جو task ہوگا coming lecture title ہوگا وہ summary ہوگا لیکن اس میں میں امید کروں گا کہ آپ لوگ یہ questions کو پہلے سے try کریں گے اگر آپ کا کوئی issue آ رہا ہوگا کوئی مسئلہ آ رہا ہوگا تو وہ coming lecture میں clear ہو جائے